اسلام علیکم ایسے ہم اس لیکچر میں بی بی ایس فائیو تو فیفٹین کے حوالے سے ویٹیمنز کے بارے میں بات کریں گے ویٹیمنز کے بارے میں جنرل سائنس کے پورشن میں بھی ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے سوال آتے ہیں یہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں مطلب کون سے ویٹیمنز کے نامز یا ان کے سائنٹیفک نام وغیرہ اور ان کی دیفیشنزی وغیرہ ہم بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اگزیم سے آئے گا اور اسے پہلے میں اپنا تھوڑا تعرف کروانے جاتا ہوں تو میرا نام عمران عباسی ہے اور آج کل میں منسٹری آف ڈیفنس میں ایڈوکیشن انسٹرکٹر ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے پی ایس ٹی این جی ایس ٹی بھی گھوٹ کی دسٹک میں کوالیفائی کی ہے اور میری ایس پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کی دونوں جو ہے انگلیش لیکچرر کوالیفیکشن میں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے ابھی جو کے انٹریویوز ہونے ہیں اور ابھی میں آج کل بی پی ایس فائیو ٹو ففٹین کی وارٹسپ لیکچرز میں تیاری کروا رہا ہوں اور اس طریقے کے لیکچرز سینڈ کے میں پرائیوٹ لی سٹوڈن کو اپنے گروپ میں سینڈ کرتا ہوں آج تک کمو بیش 30 پلس سٹوڈنٹس انرول ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ میرے وارٹسپ نمبر پر کافتہ کر سکتے ہیں 03045223934 ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپنے لیکچر کے اوپر اچھا ویٹیمنز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ویٹیمنز کون کون سے مشہور ویٹیمنز ہیں جیسے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ویٹیمن اے ویٹیمن بی ویٹیمن ڈی ویٹیمن کے ویٹیمن ای ٹھیک ہے اور ویٹیمن نمی سی بھی ہے ویٹیمن سی یہ موسٹ امپورٹنٹ اور زیادہ تر انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ویٹیمنز ہیں اور ان ویٹیمنز سے بھی ہر اگزیم میں آپ کا صرف سٹی ایس آئی بھی نہیں لیکن آپ کا ایف پی ایس سی ایس پی ایس سی کے پی کے ایس سی اور پی پی ایس سی میں بھی آپ کے ثوالات پوچھے جاتے ہیں اور ایون کے سی ایس سی کے اگزیم کے اندر بھی ان سوالات کو بہت ویلیو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس امتحان میں اس ویٹیمن سے کس ایریا سے کوششن آ سکتے ہیں ایک تو بھئی ویٹیمن دیکھو ہم کو یہ مثال کے طور پر یہاں پر لکھتے ہیں بھئی ویٹیمن پر اگزامپل ٹھیک ہے دوسرا آئے گا اور اس کا سائنٹیفک نیم یا پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ویٹیمن مثال کے طور پر اے ہے تو اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سورس کیا ہے مطلب وہ ویٹیمن جو ہے اے ہے یا بی ہے کچھ بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے ٹھیک ہے تیسرا اس کا آپ کو فنکشن یہ تو خیر کم ہی پوچھتے ہیں لیکن خاص طور پر اس کی ڈیفیشنسی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے دیفیشنسی مطلب دیفیشنسی کیا ہے اس کی سورس اور فنکشن کو کم ہی پوچھا جاتا ہے اس کے سائنٹیفک نیم اور اس کی دیفیشنسی اگر وہ دیفیشنٹ ہے کم ہے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کے یہ سارے ہم باری باری جو ہے ہم ڈسکس کریں گے جسے ویٹیمن اے میں نے آپ کو بتایا ہے بہت امپورٹن ویٹیمن ہے اور اس کو سائنٹیفک اس کا نام ہے ریٹینول اس کا سائنٹیفک ریٹینول ہے اور سورس تو آپ کو پتا ہے اس کا یہ عام طور پر ملک گی اور ایگ یوک ٹھیک ہے ایگ یوک اور ویجیٹیبلز سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا فنکشن ہوتا ہے جو ہماری نائٹ ویجن ہے نائٹ ویجن جو ہم رات کو دیکھنے کے ہمارے سلیت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اگر ویٹیمن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس وہ بندے کو نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے نائٹ بلائنڈنس مطلب رات میں بندے کو دکھائی نہیں دیتا اگر ویٹیمن اے کسی میں ڈیفیشنٹ ہے تو وہ رات کو اس کو چیزیں دکھائی کم دیں گی ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے یہ آپ نے یاد کرنی ہے انپیسٹک انفرمیشن دوسرا ہے بی وہ بی بی کا ہمارا سائنٹیفک نام ہے کولیکالیکفیرول ٹھیک ہے کولیکالیکفیرول ٹھیک ہے تو اس کا یہ سائنٹیفک نام ہے اچھا یہ ہمیں جو خاص طور پر جو وٹیمن ڈی سوری وٹیمن ڈی وٹیمن ڈی کا نام ہے تو یہ ہمیں سن لائٹ اور ملک اور خاص طور پر فش سے ہمیں ویٹامین بھی ملتی ہے ویٹامین ڈی اور یہ ہمارے بونز کو سٹرونگ کرتی ہے اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو خاص طور پر جو ریکٹ ہے ریکٹ کی بیماری مطلب ہڈوں کی بیماری بچوں میں آ جاتی ہے اس کے بعد اے ہو گیا ہمارے پاس ابھی کرتے ہیں سی ویٹامین ویٹامین سی کو آپ کو پتا ہے کہ اسکو بار اسکو بیرک ایسڈ کہتے ہیں سائنٹیفک نیم اس کا اسکو بیرک ایسڈ ہے ویٹامین سی کا تو یہ ویٹامین سی ہمیں سٹرس جو سٹرس فروٹ ہوتے ہیں اس میں ملتے ہیں جسے اورنج ہے اور گرین چلیز میں ملتا ہے جو ہرے مرچ ہوتے ہیں وہاں سے ملتا ہے تو یہ خاص طور پر ویٹامین سی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ وونڈ ہیلنگ میں ہوتا ہے جب کسی بندے کو زخم ہو جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے ٹھیک ہونے میں ویٹامین سی کا بہت بڑا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے اگر یہ ڈیفیشنٹ ہو تو اس کے ایک بیماری ہوتی ہے اس کروے ٹھیک ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خون نکلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سی کے بعد آتے ہیں ہم ای پر ٹھیک ہے ای ویٹامین جو ای ہے اسے کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں ٹوکو فی رولز ٹوکو فی رولز ٹھیک ہے ٹوکو فی رولز اس کا سائنٹیفک نام ہے یہ ہمیں ویٹامین جو ای ہے وہ ہمیں ویٹ میں سے ملتا ہے اوٹس ویجیٹیبلز وغیرہ میں سے ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اس کا فنکشن نہیں ہوتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے جب بندہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اوکسیڈنٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے انٹی آکسیڈنٹ کو ای اس کی جو ہے نا ملٹیپلکیشن کرواتے ہیں ایمپل اماؤنٹ میں دیتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو ایمپورٹنٹ ہوتی ہے پریگننسی کے لیے جو ویٹامین سی ہے وہ ہماری پریگننسی کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ اس کی کمی ہو تو جو اس کی ڈیفیشنٹ ہو تو عورت کی جو ہے رسک آف ابورشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سا ویٹامین کم ہو تو رسک آف ابورشن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے کہنا ہے کہ ایک دیس اس ویٹامین ای تو اس کے حوالے سے ویٹامین ابھی ہے ہمارے پاس کے تو ویٹامین کے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک ہمارے پاس اس کا نام ہے مینان مینان کینونس اس کا سائنٹیفک نام ہے اور ہمیں یہ جو ویٹامین کے ہے کیبیج یعنی کہ جو ہمارے لیفی ویجیٹیبلز ہیں کولی فلاور ہے اس میں سے ملتی ہیں اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈ کلوٹنگ کے لیے جب بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے جب بلڈ نکلتی ہے تو بلڈ کو رکنے کے لیے ویٹامین کے کا بڑا کردار ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انکنٹرول بلیڈنگ ہوتی ہے انکنٹرول بلیڈنگ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اپنی کوئنٹیٹی میں سفیشٹ رکھنا ہے اس پر سر پلس رکھنا ہے ابھی یہ تو ہو گئی ابھی آتے ہیں ویٹامین بی کو ویٹامین بی کو کہتے ہیں ویٹامین بی کمپلیکس کیونکہ اس کے چھ مزید اقسام ہیں جیسے ہمارے پاس ویٹامین وان ویٹامین بی ویٹامین ٹو بھی ویٹامین تھری اور فور نہیں ہوتی ٹھیک ہے فائیو سکس اور ٹویلیو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بی کی کمپلیکس ہے بی ون کو جو ہے وہ کہتے ہیں تھامین ٹھیک ہے اس کا سائنٹیپک تھامین ہے اور بی ٹو کا جو ویٹامین بی ٹو ہے اس کا ہے رائیبو فلیون اور ویٹامین جو ٹری ہے اس کا نام ہے نیسن ٹھیک ہے نیسن اور ویٹمین جو ہمارے پاس 5 ہے اس کا نام ہے پینٹو اس کا نام ہے پینٹو تھینک پینٹو تھینک ایسٹ ٹھیک ہے پینٹو تھینک ایسٹ اور ہمارے پاس جو ویٹمین 6 ہے اسے کہتے ہیں پیری ڈوک سائن ٹھیک ہے پیری ڈوک سائن پیری ڈوک سائن اور ویٹمین جو ہمارے پاس 12 ہے اسے کہتے ہیں سائنو کو سائنو کو بکمن سائنو کو بکمن ٹھیک ہے اور اگر یہ سارے تقریباً ویجیٹیبلز اور پولٹری میں سے ہمیں ملتی ہیں ملک میں سے ہمیں ملتی ہیں ان کے سب کا کام ہوتا ہے بی کامپلیکس کا موٹابلزم کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے موٹابلومزم اور نرورس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کی امپورٹن پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ویٹامین اے ویٹامین ڈی ویٹامین سی ای کے اور اس کے یہ ایس ایم سکیوز میں سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آکر میں میرے اسی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر بھی ملتی رہیں تینکیو سو مچ پر ووچنگ